لوگ یہ میں نے پانچ حوالے دیئے اور اس سے پہلے میں نے اسی پارٹی کے ایک اور بندے کو بھی دیئے تھے بریلوی پارٹی میں جو دوسری طرف ہے جس طرح وہ رائٹسٹ ہوتے ہیں اور لیفٹ بھلے لوگ ہوتے ہیں اس طرح بریلیوں میں بھی دو پارٹی ہیں بن گئی ہیں ایک کو لیڈ کر رہے ہیں مفتی اشرف آصف جلالی صاحب ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب انہیں بھی میں نے یہ کہا تھا انہوں نے کہا تھا انجینئر جس چیز کے اوپر تجھے ہے نا اپنا مسئلہ وہ تو ویڈیو میں بیان کر تو وہ میں نے بیان کیا ہے آج تک کسی نے کوئی علمی جواب نہیں دیا یہی پانچ حوالے میں نے ان کو بھی دیئے تھے پانچ تن پاک کی نسبت سے یہی پانچ حوالے آج میں نے دوسری پارٹی کو بھی دیئے ہیں انیف قریشی صاحب کیونکہ مفتی انیف قریشی کو یہ رافظی کہتے ہیں اور یہ ان کو ناس بھی کہتے ہیں کسی لئے وہ داتا دربار گئے تھے تو انہوں نے تقریب نہیں کرنے دی مفتی صاحب کو بھاگنا پڑا وہاں سے کہ اللہ نے ہمیں داتا صاحب کے قدموں میں حاضری کا شرف نصیب کیا ہے اور داتا صاحب کی چوکٹ پر اللہ نے ہمیں حاضری کا شرف حاصل کر اور ستاج دارے داتا صاحب لاہور کی رون اور علمی پوائنٹ نمبر سیمن جو آخری جو ان کے پاس حربہ ہوتا ہے کہ انجینئر صاحب کو ہمارے ساتھ بٹھا دیں یا میرے پاس آ جائیں یا میں ایک ایڈمی آ جاتا ہوں سرکار اس کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ اپنی کوئی نمائندہ شخصیت کی بات کریں اس کی وجہ ہے کہ آپ کو تو اکثریت نہیں مان رہے ہیں اکثریت تو پارٹی وہ ہے جو لیاس قادری پارٹی اور ڈاکٹر اشرف آصف جلالی پارٹی ہے وہ تو آپ کو رافظی مانتے ہیں تو آپ بریلویوں کے کہاں سے نمائندہ ہوگے چیزی سی بات ہے مجالٹی تو ان کے ساتھ ہے آپ کو کس نے نمائندہ شخصیت بنا دیا اور ان کی بھی بات ہم کریں گے وہ بھی نمائندہ شخصیت نہیں ہے ڈاکٹر اشرف جلالی کیونکہ دوسری پارٹی ان کے خلاف ہے نمائندہ شخصیت ہے مفتی منیبو ریمان صاحب جب سعاد رزوی صاحب کے دھرنے کے اوپر مشکل وقت آیا تھا تو اس وقت کے آرمی چیف نے مفتی منیب صاحب کو بلا کر سالسی کروائی تھی وہ ہے نمائندہ شخصیت تو نکالو اپنے بڑوں کو ہاں حوال اکوا ہو چودہ کا اس کی اوپر ہاں ہاں یار ہمارے پاکستانی قوم بھی اپنے صدر پاکستان کو حوال اکوا ہاتی ہے تو اپنے بڑوں کو حوال اکوا ہو نا دیکھو جب ہمارے صحابہ اکرام پر برا وقت آیا غزوہ حنین کے موقع پر ایک تکبر والا جملہ صحابہ کی زبان سے نکل گیا سورہ توبہ میں آیا اپنی کسرت کے اوپر انہوں نے تاجب کیا اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر بھاگنے کی جگہ نہیں ملی ہم بدر میں تین سو تیرہ تھے غالب آیا آج تو ہم ہزاروں میں ہیں قبیلہ حوازن کے تیروں کا مقاولہ نہیں کر سکے اور بارہ ہزار کے لشکر میں صرف اسی بندے نبیل اسلام کے ساتھ رہ گئے اور نبیل اسلام اپنے خچر پہ اکیلے آگے بڑھے اسی لوگوں کو ساتھ لے کر اور آپ کی مہار آپ کے چچازاد ابو سفیان بن حارث نے یہ مامو جے کے والد نہیں ہے یہ نبیل اسلام کے چچازاد ہے ابو سفیان بن حارث اور نبیل اسلام خچر پہ آگے بڑھ رہے ہیں میں نبی ہوں اس میں کوئی شک نہیں میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں اس میں کوئی شک نہیں یعنی لیڈر کا پتہ ہی اس وقت چلتا ہے جب مشکل وقت آتا ہے اگر نبیل اسلام اپنی اس دعوت میں سچے نہ ہوتے تو کبھی آگے نہ بڑھتے اور آپ نے ایک مٹھی بھری یوں کنکروں کی اور کافروں کی طرف یوں پھینکی اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کو اندہ کر دیا مسلمانوں کو فتح نصیب ہوگی تو سرکار آپ کے فرقوں کے اوپر برا بکت آیا ہے تو نکالو اپنے بڑے بار نکلیں مفتی منیب صاحب میں ہوں مفتی منیب اس میں کوئی شک نہیں میں ہوں مفتی آزم پاکستان انجینئر کدھر ہے نکال آ مفتی صاحب آئے ان کو آنے کا ٹکٹ بھی دوں گا اور اسلامباز سے جیلم کی میں سپیشل گاڑی ان کے لیے بھی جواؤں گا اور یہاں بھی انہیں بٹھاؤں گا خود سامنے بیٹھوں گا